السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ بلکل خیریت سے ہوں گے عام طور پر میں ان موضوعات پر یہ بات تو نہیں کرتی لیکن آج یہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس میں قومی سلامت کی چیزیں بھی جو ہے وہ انوالو ہو گئی ہیں وہ تک کچھ یوں ہے کہ جب میں اپنا کام کر رہی ہوتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ عوامی مسائل کے اوپر بات کی جائے اس کے ساتھ ساتھ عوام کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ملک کے حوالے سے بات کی جائے عالمی جو مسائلیں ان پر بات کی جائے لیکن جو میرا مین فوکس ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ عوام رہتے ہیں سیاست کو جو ہے میں بہت زیادہ کم جو ہے وہ ڈسکس کرتی ہوں اور میں کوشش ہوتی ہے کہ صرف عوام کے مسائل کو جاگر کیا جائے اور عوام کی مدد ہو جائے لیکن ہوا کچھ یوں کہ ایک خبر آتی ہے اور ایک ایسی ویب سائٹ سے آتی ہے جس کے بارے میں ہمیں پہلے نہیں پتا تھا اور مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ جب میں نے اس اکاؤنٹ کو ایکسس کیا ہے اور میں اس ویب پہ جانے لگی تو مجھے یہ چیز پہ بہت حیرت ہوئی کہ جی وہ تو میں نے اکاؤنٹ میوٹ کیا ہے مجھے بہت حیرت ہوئی کہ ایک نئی ویب سائٹ کے اکاؤنٹ کو میں نے کیسے میوٹ کر دیا خیر جب میں نے تھوڑا سا سرچ کیا دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ یہ تو ایک اکاؤنٹ تھا جس کا پہلے نام ابرشر تھا پھر مومن ہوا اور اس کے بعد اب اس کا نام جو ہے وہ ویب سائٹ کے اوپر رکھ دیا گیا ہے میری حیرت کے انتہا نہیں رہی جب میں نے ٹویٹ سرچ کیے تو مجھے اپنے خلاف ٹویٹس جو تھے وہ تو ڈیلیٹڈ ملے لیکن میرے پاس ان کے سکرین شارٹس موجود تھے لیکن اس کے نیچے جو میرے فالورز نے میری حمایت نے باتیں لکھی نہیں تھی وہ ایز ایز موجود تھی اور جو ان لوگ کے جو اکلی اکاؤنٹس ہیں ان کے پاس ایک ٹرول آرمی ہے تو وہ جو تھے وہ وہیں ایز ایز موجود تھے اور مجھے بہت حیرت ہوئی کہ جنرلزم میں جو ہے وہ اب اس طرح کی اکاؤنٹ بھی یوز کیے جائیں گے جو کی ٹرول آکاؤنٹ ہوں گے جانسے قوتین صحافیوں کو حراسہ کیا جاتا رہا ان کو کیریکٹر اسیسینیشن کرتی رہی قید میں ان لوگوں سے ڈرتی تو نہیں انا میں ان چیزوں سے حراسہ ہوتی ہوں لیکن جب یہ چیزیں سیرکولیٹ ہو رہی ہوتی ہیں سم ٹائم ہمارے گھر والوں کو اس وقت سے پریشانی ہوتی ہے لیکن وہ بھی میں نے ان کو منع کر دیا کہ آپ لوگ ان چیزوں پر ریاکٹ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ سب جب جھوٹ کا پلندہ ہے تو ہم ان سے کیوں ڈریں اور جب ان کی شناکت اتنا تو ان میں دمخم نہیں ہے کہ اپنی شناکت کے سامنے سامنے آ سکیں تو نقلی ایکاؤنٹس کا یہ لوگ سہارا لے کے جو ہے وہ بات کو کرتے ہیں اور ان خواتین صحافیوں کو نشانہ بناتے ہیں میرے جیسی خواتین صحافیوں کو نشانہ بناتے ہیں جو کہ پرو پاکستانی ہے جو کہ اسے پاکستان کے لیے کام کر رہی ہیں جن کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے جو کسی ادارے جو کسی سیاسی جماعت کسی کوئی پیرول پر نہیں ہے جو کسی کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں اس طریقے سے جو پارٹی اچھا کام کر رہی ہے میں بالکل تعریف کرتی ہوں جب وہ برا کام کر رہی ہوتی ہے برا کام کرتی ہوں میں جمہوریت کی حامی ہوں اور میں یہ کہتی ہوں کہ ہر حکومت کو اپنے پانچ سال پورے کرنے چاہیے نہ مجھے خود کو پرو ڈیمیکریٹک کے علوانے کا شوق ہے نہ مجھے خود کو سیاسی صحافی بنانے کا شوق ہے میں صرف جنرلسٹ ہوں اور میرا کام ہے صرف حقائق کے ساتھ عوام کے مسائل کو سامنے لانا اور اس کے ساتھ عوامی مسائل اور ملکی مسائل کے حوالے سے بات کرنا لیکن یہاں تو ٹرنڈ بن گیا ہے کہ صحافی جو ہیں وہ اپنے آپ کو انہیں ملازم بنا لیا ہے سیاسی جماعتوں کے میڈیا سیلز کا وہ اس طرح سے کام کر رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ وہ کارکونوں میرا خیال میں کارکونوں کا حق مار لیا ہے مجھے چیز پسند نہیں ہے کہ کارکونوں کو ان کا حق ملنا چاہیے اور صحافیوں کو صحافی رہنا چاہیے لیکن سیاسی صحافی جو ہیں شاید وہ اب سیلز بھی چلا رہے ہیں ان کے بعد بہت سارے فیک اکاؤنٹس بھی ہیں اگر فورینزک ہو ان کے فونس کا تو پتہ چل جائے گا اور مجھے خود ایک فار بہت حیرت ہوئی کہ ایک اکاؤنٹ سے میرے خلاف مسلسل ٹویٹس ہو رہے تھے جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ خاتون تو ایک چینل میں بیٹھ کے میرے خلاف کے ٹویٹ کرنی تھی نکلی اکاؤنٹ سے لیکن میں نے ایکشن اس لیے نہیں لیا کہ میں نے آج تک کبھی کسی ٹرولز کے حوالے سے ایکشن نہیں لیا میں ان کو گمنامی کی موت ہی مرنے دینا چاہتی ہوں اس لیے میں کبھی کسی ادارے کے پاس نہیں گئی اور میں چاہتی ہوں کہ اخلاق سے جو ہے وہ بات کی جر کتنی دفعہ یہ ہوا کہ میرے بدترین جو مخالف تھے وہ اب میرے اتنا احترام کرتے ہیں صرف میرے اخلاق کی وجہ سے ان کو یہ پتہ چل گیا کہ میں سے پاکستان کے لیے کام کرتی ہوں وہ میرا ایجنڈا نہیں ہے لیکن جن کا ایجنڈا ہے ان کو ہم اچھے نہیں لگتے اور یہی سارا گروپ جو بھائر کے ملک میں بھاگا ہوا ہے جو کہ سوشل میڈیا یوز کرتا تھا نیگٹیب وی میں کبھی توہینیں مذہب کر رہے ہوتے تھے کبھی یہ لوگ جو ہے ملکی اداروں کو بدنام کر رہے ہوتے تھے ملکی شخصیات کو بدنام کر رہے ہوتے تھے یہی لوگ جو ہے سب باہر بیٹھ کے جو ہے ایک فورم کے ساتھ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو جو ہے فنڈنگ اچھی خاصی مل رہی ہے اس کے علاوہ ہمارے پڑوسی ملک سے بھی ان کو فنڈنگ مل رہی ہے یہی لوگ ابھی بھی جو ہے وہ کریکٹر اسیسنیشن کرتے ہیں ان خواتین صحافیوں کی جو کہ پرو پاکستانی ہیں مجھے اپنے پر کوئی لیبل لگوانے کا شوق نہیں ہے کہ میں بہت جمہوریت پسند ہوں یا میں بہت جو ہے عالمی حقوق کی چیمپین ہوں میں بہت زیادہ جو ہوں ایکٹیویسٹ ہوں نہیں میں صحافی ہوں میں نیوٹرل ہوں اور میرا کام صرف حقائق کو جو ہے وہ ریپورٹ کرنا ہے جب گورنمنٹ اچھا کام کر رہی ہوتی ہے سیاسی جماعتیں اچھا کام کر رہی ہوتی ہیں میں اسی طرح ریپورٹ کرتی ہوں جب وہ کوئی نیگٹیف کام کر رہی ہوتی ہیں تب بھی میں اسی طریقے سے اس کو ریپورٹ کرتی ہوں لیکن کچھ لوگوں کا یہ وطیرہ بن گیا ہے کہ وہ سارا دن نیگٹیویٹی پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح اس ویب نے مجھے پہلے اپنے کسی اور نام سے جو ہے وہ نشانہ بنایا اور اب اپنا نام چینج کر لیا ہے تو یہ مجھے بہت اس پیش دلی رنج پہنچا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہم جنرلوں کا اتنا احترام کر رہے ہوتے ہیں ہم جنرلوں سے اتنا حسن سلوک سے رہ رہے ہوتے ہیں جن کے ہمیں اتنی عزت کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے فیک اکاؤنٹ سے ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ویڈیو کے اس حصے میں آپ دیکھئے جی اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ میرے بارے میں ٹویٹ کیا تھا پہلے اس اکاؤنٹ کا جو نام تھا وہ تھا مبشر زہدی پھر مومن زہدی ہوا اور اب جب یہ افیکٹ فوکس بن گیا تو جو لوگوں نے نیچے کانورسیشن کی تھی وہ اسی طریقے سے رہ گئی اور یہ آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے میری کریکٹر اسیسنیشن ایک سو کال جو اب ویب سائٹ کا اکاؤنٹ ہے اس سے ہوئی میں کبھی ایکشن نہیں لیتی اس ٹرنگ کے لوگوں کے خلاف کیونکہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو میری ذات کو کوئی فیکٹ نہیں پڑتا لیکن اب میں اس لیے بولی ہوں جب انٹی سٹیٹ چیزیں بھی سامنے آئیں گی تو پھر یہ چیزیں جو ہیں میں ان پر ضرور بات کروں گی کیونکہ پاکستان جو ہے وہ سب سے پہلے ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ بھی دوسرے حصے میں میں آپ کو تھوڑی اور بھی ایک گلمس دکھاؤں گی یہ صرف اس ٹرولنگ کا صرف آپ کو کہنا چاہیے کہ ایک فیصد ہے اور کہ کس طرح سے خواتین صحافیوں کو حراسہ کیا جاتا ہے جو کہ پرو پاکستان ہے پرپیگنڈا ہوتا رہتا ہے اب یہ ایک حقیقت ٹی وی ہے اس نے بھی میرے خلاف جھوٹا پرپیگنڈا کیا بیوز آپ چیک کر لیں دو سال سے یہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے کوئی ان لوگوں کے اخلاقی اقدار نہیں کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی بہتان تراشی کر دیں پھر کوئی بات نہیں ایک عدالت اوپر لگنی ہے وہاں پر جو ہے تمام لوگوں کہ وہ اپنا اپنا حساب ضرور دینا ہوگا اب یہ دیکھ لیں یہ اس طرح کے جو اکاؤنٹس ہیں اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں کوئی لفافہ کہہ جاتا ہے کوئی کچھ کہہ جاتا ہے اب یہ جو بندہ ہے انتہائی غلیز ترین بندہ ہے یہ کچھ بھی کسی کے بارے میں کہہ جاتا ہے اور اس کو اس طرح کے لوگوں کو تو بلوک کر دیا کریں اور میں تو اب ذرا سا بھی کوئی اس طرح کا کچھ لکھتا ہے میں فوراں وہ کر دیتی ہوں اب یہ کوئی عورت کے اکاؤنٹ پر کوئی اکاؤنٹ چلا رہا ہے اب یہ کس طرح کی زبان استعمال ہو رہی جس میں ریپ تھریٹس آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ بچوں کے بھی ریپ کے لئے تھریٹس آ رہے ہیں تو یہ کس طرح کے لوگ ہیں اب یہ یہ ساری جھوٹی کہانی ہے میں بہت ارزا چھپ رہی ہوں لیکن میں اس لیے بولی ہوں کہ یہ جب فیکٹ فوکس سے خبر آتی ہے جنرل آسم کے حوالے سے تو یہ وہی فیکٹ فوکس ہے جس سے مجھے ایک گھٹیا ٹویٹ کیا گیا تھا میرے بارے میں دیکھیں ڈیٹ دیکھ لیں کہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ محترمہ یہ کیا ہے اب یہ اس بندے کو دیکھ لیں عجیب غلیز باتیں یہ لوگ جھوٹے بھتان لوگوں کے اوپر لگاتے ہیں اب اپنے پر لیڈران کی بھی انہوں نے تصویریں لگائی بھی ہوتی ہیں یہ والا بھی آپ لوگ دیکھ لیں اسی دن کا ہے بیس تاریخ کا ٹویٹ ہے کہ وہی فیکٹ فوکس سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ اس نے جو لکھا تھا وہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں اب یہ دیکھ لیں حالات ان لوگوں کو ویریفائیڈ کے ٹکس بھی مل گئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ انٹی پاکستان ہے اور یہاں سے یہ کسی کے بارے میں کچھ بھی لکھ رہے ہیں جب اب تین کی کوئی اوقات نہیں ہے دو ٹکے کے یہ لوگ لوگ ہیں یہ اس طرح کی ایکاؤنٹس دیکھ لیں ریپ تھریٹس دے رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں اپنی تربیت کو وہ کر رہے ہیں اب کوئی بھی کچھ بھی بول دے یہ دیکھ لیں اس بندے کو کچھ بھی کسی کے بارے میں یہ لوگ بول سکتے ہیں آل بیس لیس یہ دیکھ لیں لیڈران کی تصویر لگائی بھی ہے یہ دیکھیں اور گندی ترین باتیں خواتین کو یہ لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں ان میں بہت سے عورتوں کی بھی فیک اکاؤنٹ ہے یہ وہ اکاؤنٹ تھا جس کا نام بدل کے اب ویب سائٹ کا اکاؤنٹ بنایا گیا اب دیکھیں یہ کتنا کس قدر یہ لوگ غلیس باتیں ہیں جو لوگوں کے بارے میں کر رہے ہیں یہ لوگ اور پھر یہ اپنے آپ کو ازادی صحافت کا چیمپین کہتے ہیں یا یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو سیلز بنے ہوئے ہیں پولٹیکل پارٹیز کے ان کے لئے صحافی بھی کام کر رہے ہیں اور یہ دیکھ لیں کہ ان کے لئے جو ہوتا ہے ان کے لئے انہوں نے ورکرز وغیرہ بھی رکھے ہوتے ہیں تو یہ نوکر ہیں اور یہ لوگ جو ہیں اس طرح کے کام کر رہے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ انٹی سٹیٹ ہیں تو ان کو اویسلی وہاں سے بھی پیسے مل رہے ہوں گے تو یہ اس طریقے سے جو ہے یہ کام کیا جاتا ہے خواتین کے خلاف ان صحافیوں کے خلاف جو پرو پاکستانی ہیں جی آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے یہ لوگ جو ہیں پرو پاکستانی صحافیوں کو نشانہ پناتے ہیں اور اگر ان کو زنہ سے کوئی کچھ کہہ دے تو اس کو پھر یہ پیش کر کے بڑھا چڑھا کے اپنے اوپر حملہ بیان کرتے ہیں جبکہ خود یہ سارا دن اردو میں لوگ کی کردارکشی کرتی ہیں اور سوشل رائٹس اور سوشل ایشیوز کے چیمپین انگریزی میں بن جاتے ہیں سیب ایمبیسیز کو دکھانے کے لیے فنڈنگ کے لیے اور ریوارڈز کے لیے اور ذرا سا بھی ان کو کچھ اتنا سے بھی کچھ کہہ دیں ان کے جو دوست عالمی نرشاتی اداروں میں بیٹھیں وہ فوراں ان کے لیے خبر چھاپ دیتے ہیں پھر کیونکہ انڈیا میڈیا کے ساتھ بھی ان کے سٹراؤنگ کنیکشن ہے تو وہ بھی جو ہے وہ فوراں ان کی سپورٹ میں آ جاتے ہیں کیونکہ بہت سی خبریں انہیں پلانٹ ہی جو ہیں وہ انڈیا سے ہوتی ہیں اب میں ایک بہت مطلب مجھے گھرتناک بات نظر آئی کہ ایک اکاؤنٹ ہے جو کہ میجر گورو آریا کے ساتھ ہوتا ہے ویباف سنگھ اس کا شاید نام ہے اور اگر میں صحیح بول رہی ہوں تو تو اس نے یہ ایک مہینہ پہلے ہی اپنے دیفنسیف اوفنسیف پہ یہ ساری ریپورٹ چلا لی تھی تو فیکٹ فوکس نے منو ان وہی چیزیں جو ہیں جو بلکل چھاپ دیں اور یہ وہ ٹرول اکاؤنٹ ہے جو کہ اب ایک ویب سائٹ کا اکاؤنٹ بن گیا ہے تو مجھے بہت ایک عجیب سی فیلنگ آ رہی ہے کہ کیا ہمارے جنلزم میں بھی لوگ اب اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں اچھا اگر ہم بات کریں فیکٹ فوکس کی خبر کی تو مجھے ایک چیز پہ بڑی حیرت ہوئی کہ بی بی سی اور ڈی و کی جو اردو سروس ہیں انہوں نے انٹرویو بھی دکھا دیا اور منو ان جو ہے اس کو شایعہ بھی کر دیا اپنے ان کے تحقیقاتی ریپورٹرز کہاں ہیں وہ کیوں نہیں خود کرتے ایک کا اپنی جی ویب سائٹ کی جس کے ابھی آثنٹیسٹی کا بھی نہیں پتا ٹویٹر اکاؤنٹ کا بھی نہیں پتا اچھا جب میں نے ان کو کہا کہ اس کو بھی مینشن کریں اس کو نہیں انہوں نے مینشن کیا لیکن یہاں پر جو انٹی پاکستان جو پورا ایک سٹاف ہے سارا نہیں ہے کچھ لوگ ہیں صرف جو باہر کے ملک میں بھی بیٹھا ہوئے اور ادھر بھی بیٹھا ہوئے وہ کیا کرتے ہیں وہ ہر اس چیز کو یہاں پر ہائلائٹ کرتے ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف ہوتی ہے میں ان سے یہ کہوں گی کہ اگر انہوں نے یہ سب کیا ہے تو کیا یہ بھی بتائیں گی کہ جس چگہ سے یہ خبر جو ہے شائع ہوئی ہے وہ اکاؤنٹ جو ہے ایسا اکاؤنٹ ہے جو کہ خواتین صحافیوں کو حراسہ کرتا رہا ہے دوسری چیز یہ کہ وہی چیز جو ہے وہ افینسیب دیفینسیب پہ پہلے سے ایک مہینہ پہلے سے آئی ہوئی تھی تو اس پہ کیا کنیکشنز بنتے ہیں کیا اس پہ جو ہے یہ دونوں اداروں کی اردو سیویس جو ہے وہ تحقیقات کریں گی کہوں گی کہ جرنل آصف غفور اور جرنل آسم باجوا دونوں نے پاکستان میں جو انفرمیشن کی جو وار ہے وہ انڈیا کے خلاف جیتی اور یہاں پر جو اس کانسپٹ کو انہوں نے جو ہے مطارف کروایا کہ کس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور پرابیگنڈا کے ذریعے سے بھی دشمن جو ہے وہ ملک کی جو ہے وہ سرحدوں کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بہت لوگوں کی آنکھیں کھلیں بہت حد تک پرابیگنڈا ختم ہوا جو کہ یہ بلوچستان کو لے کے کر رہے تھے کراچی کو لے کے کر رہے تھے جو یہاں پر انہوں نے ایک نیٹ وک بنایا تھا کہ جو یہ بات کرتے تھے وہ سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے جو کہ سب غلط ہوتی تھی جب جنرل آسپ اور آسم نے آئی اس پی آر کو متحرک کیا انفرمیشن کی وار میں تو دو ہزار انیس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے شکست کھائی تو اب یہ اپنا ایک ٹرینڈ چینج کر رہے ہیں اب یہ دوبارہ سے سوشل میڈیا کے اوپر فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، انسٹرگرام اور اس طرح کے لوگوں کو بہت زیادہ بیک اپ کر رہے ہیں جو کہ انٹی سٹیٹ اور انٹی پاکستان ہے میں یہ کہتی ہوں کہ اختلاف رائے ہوتا ہے سب کا ہوتا ہے لیکن اس میں ایک دوسرے کے خلاف انتہائی گلیس پرپیگنڈا کرنا ایک دوسرے کو گالیاں دینا ایک دوسرے کی کردار کشی کرنا مجھے بہت حیرت ہے اس چیز کے اوپر کہ الگ الگ بیوز رکھیں میرے بھی بہت سے لوگوں سے الگ الگ بیوز ہیں لیکن آج تک میں نے کبھی کسی کردار کشی نہیں کی میں نے کبھی کسی کے خلاف نہیں کیا لیکن مجھے اپنے بارے میں یہ سب دیکھ کے کہ اس قدر گندگی، اس قدر گندے ٹویٹ اس قدر گندے الزام، اس قدر بہتان جو ہے وہ میں کہوں گی کہ مجھے بہت رنچ پہنچا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے ہی اپنے اس سرکل میں سے نکلتے ہیں جس کو ہم میڈیا کا سرکل کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر سیاسی پارٹیز اور دیگر اداروں کے ٹرولز بھی آپ کو جو ہیں وہ نشانہ بناتے ہیں میں نے تو اپنا معاملہ خیر اللہ پر چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو خود دیکھ لیں کہ میں کبھی بھی نہیں گئی کہیں بھی اور میں ایونیس کاریما کمیٹی کے سامنے بھی نہیں جاؤں گی ایک تو انہ میں بلایا بھی نہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں جو ہوں میں پرو پاکستانی ہوں تو پرو پاکستانی صحافیوں کے لیے شاید وہاں پر جگہ بھی نہیں ہے وہاں سے پرو دیموکراتک صحافیوں کے لیے جگہ جتنے میرے فانس ہیں میرے فالورز ہیں میرے پڑھنے والے ہیں جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں ہر چیز میں ان سب کا بہت شکریہ کہ آپ سب نے مجھے اتنی مورل جو ہے وہ سپورٹ دی courage دی thank you so much اور اس کے ساتھ میری فاملی بھی جو کہ ان چیزوں کو understand کرتی ہے تو اس لئے ہم بہت easily جو ہے وہ کام کر پاتے ہیں اور یہ جو تمام چیزیں ہیں جو fake news کا network ہے fake accounts کا network ہے ہم اسی طرح ان کو expose کرتے رہیں گے اللہ کی مدد سے کیونکہ اللہ جو ہے وہ ان چیزوں کو سامنے لے آتا ہے facts اور ان کو جو لوگ سبر کرتے ہیں ان تمام چیزوں پر تو ان کو جو تنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ خود ہی expose ہو جاتے ہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ